ایک شام میں اور میرا چالس سالہ پتیجہ علی حسن چیل خدمی کرتے کرتے گھر سے دور نکل گئے وہ بہت پیاری پیاری باتیں کرتا جا رہا تھا اچانک کہنے لگا چاچو میں تھاک گیا ہوں مجھے اب اٹھا لوں میں اب مزید ایک قدم بھی نہیں چل سکتا میں نے کہا بیٹا میں بھی تھاک گیا ہوں مجھ سے اب ایک قدم نہیں اٹھایا جاتا وہ رونے لگا میں نے جیب سے چاکو نکالا اور درخت سے ایک پتلی سی شاپ کاٹی اسے صاف کر کے لکڑی علی حسن کو تھما دیا اور کھائیے تمہارا کھوڑا ہے اس پر سوار ہو کر چل علی حسن نے دونوں ٹانگیں اس لکڑی کے گرگ ڈالی اور چلتا کتا کھار کی سمت روانہ ہو گیا وہ مجھ سے پہلے گھر پہنچ گیا اس کا نام زندگی ہے ہمیں سے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ بہت تھک گیا اور کسی کے سارے کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چال سکتا تب علی حسن کی طرح کسی گھوڑے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ دوبارہ اچھلتے کھودتے سفر شروع کیا جا سکے زندگی کے وہ گھوڑے ہیں تازہ دم کر دینے والی دلچسپیاں کوئی روح کو گد گدا دینے والا گیت کوئی دلکش نظارہ کوئی پھول سی نظم کسی معصوم بچے کی مسکرات یا انساء انساء کر لوٹ پوٹ کر دینے والا کوئی سٹی ڈرام یہ سب تکان میں ملتا رہے تو زندگی کے سفر میں اچھلتے کھودتے آگے بڑھا جا سکتا ہے زندگی میں جب بھی کوئی ایسی دشوار منزل آئے تو لکڑی کا یہ ایک ہڑا سرور تلاش کرنا چاہیے تاکہ اس کے سارے باقی راستہ بھی تیار کیا جاتے موسیقی